بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز انکم ٹیکس ریٹن دو ہزار چوبیس کی ہماری نیکسٹ جو اپیسوڈ آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اس میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رینٹل انکم جو ہے اس کی ریٹن آپ نے کیسے فائل کرنی ہے وہ تمام پاکستانی جو کہ انکم ٹیکس کی ریٹنز اپنی پراپرلی فائل کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ ویڈیو ہم نے ترتیب دی ہے ان کے لیے ہم نے ترتیب دی ہے کہ انہوں نے اپنی کتنی ان کی رینٹل انکم یا ہاؤس رینٹ جو ان کو ملتا ہے کسی پلازے کا رینٹ ہے شاپ کا رینٹ ہے کسی بھی ذریعے سے اگر ان کو کوئی ایسی انکم ہو رہی جو کہ ان کی پراپرٹی کے اگیسٹ ان کو مل رہی ہے جو کہ رینٹ کٹیگری میں آتی ہے تو اس کے پر کتنی اگزیمشن ہے اور کتنا ٹیکس ان کے پر اگر ایکسیڈ کرتا ہے تو کتنا ٹیکس لگے گا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن یہ رینٹل انکم کے لیے ہم اس انکم ویڈیو کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کریں گے سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ نے اپنی پراپرٹی کسی آدھارے کو رینٹ آؤٹ کی ہوئی ہے کسی گورنمنٹ کے آدھارے کو یا پرائیوٹ آدھارے کو جو کہ ایز ای ویڈھولڈنگ ایجنڈ ایف بی آر کے پاس ریجسٹرڈ ہے تو وہ جب آپ کو کیا کہتے ہیں اس میں رینٹ کا آپ کو مہانہ جو رینٹ آپ کو پی کرتے ہیں تو وہ کتنی ٹیکس کی ڈیڈکشن آپ سے کریں گے اور کتنی نہیں اس میں ہوگی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سارا کچھ بتائیں گے اس میں آپ فور ایکزمپل یہ سمجھ لیں کہ بہت سارے ہمارے پاکستانی ہیں جنہوں نے مختلف بینکس کو کمپنیز کو گورنمنٹ کے آدھاروں کو سیمی گورنمنٹ کے ادھارے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے ادھارے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ادھارے ہیں یہ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کو جو بلڈنگز اپنی رینٹ آؤٹ کی ہیں تو ان کا رول اور پروسیجر یہ ہے کہ وہ جب بھی مہانہ بلڈنگ کا رینٹ جو لینڈ لارڈ ہے ان کو پی کرتے ہیں تو ایف پی آر میں جو ان کو ڈیریکشنز دی ہوئی ہیں جتنی ٹیکس کی کٹوٹی کرنی ہوتی ہے رینٹل اس کے مطابق وہ کر کے آپ کو رینٹ پی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر آپ نے کسی ایسے ہی ادھارے کو اپنی بلڈنگ رینٹ آؤٹ کی ہوئی ہے تو وہ جب آپ کو رینٹ پی کریں گے تو وہ کتنا آپ کو رینٹ پی کریں گے اور ان کی کیا پرسنٹیج ہوگی جو آپ سے وہ کٹنگ کریں گے تو سب سے پہلے تو ویڈز ہم آپ کو بتا دیں کہ تین لاکھ روپے تک جو سالانہ رینٹل انکم ہے اگر آپ نے کسی ایسے ادھارے کو گورنمنٹ ادھارے کو یہ ہے جن کو میں نے ابھی ڈسکس کیا ہے تو ان کو ہدایات ایف پی آر کی طرف سے یہ ہیں کہ آپ نے تین لاکھ روپے سالانہ تک اگر کوئی رینٹل انکم بنتی ہے تو اس کے اوپر آپ نے کسی قسم کی ڈیٹکشن نہیں کرنی اور آپ نے وہ پورا جو رینٹ ہے وہ آپ نے پی کرنا ہے آپ لیٹس پوز یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کا پچیس ہزار روپے آپ کا مہانہ اگر رینٹ ہے اور اگر آپ نے ایسے ہی کسی ملٹی نیشنل کمپنی کو بینک کو اور سیون گورنمنٹ ہیں فیڈرل گورنمنٹ ہیں پنجاگ سبائی گورنمنٹ ہیں کسی کو بھی اگر آپ نے دیوئی ہیں تو وہ آپ سے پچیس ہزار روپے اگر آپ کا مہانہ رینٹ اگر آپ ان کے ساتھ کے ہوا ہے تو اس صورت میں آپ کو پورا رینٹ ادا کریں گے اور کسی قسم کی کوئی ڈیڈکشن نہیں کریں گے اس میں لیکن اگر آپ کا رینٹ جو ہے وہ تین لاکھ سے ایک سیڈ کر رہا ہے سالانہ اور یہ تین لاکھ سے لے کے چھے لاکھ روپے کی بریکٹ پر ہے تو پھر جو سرپلس جو رینٹ ہوگا جو تین لاکھ سے زائد جو رینٹ ہوگا اس کے پر آپ سے پانچ پرسنٹ کٹ ہوتی کی جائے گی اگر آپ کی جو سالانہ جو رینٹل ہے وہ چھے لاکھ تک ہے اس کو آپ آسان میں یوں بھی سمجھ سکتے ہیں اگر آپ کا مہانہ رینٹ پچاس ہزار روپے ہے تو اس صورت میں پچیس ہزار سے زائد جو آپ کا رینٹ ہے اس کے پر پانچ پرسنٹ کی کٹنگ کر کے وہ مطلقہ دارہ آپ کے نام سے ایف بی آر میں ڈیپوزٹ کروائے گا اور آپ کو بقیہ جو رینٹ ہے وہ آپ کو پے کیا جائے گا یہ جو رینٹ کی سمجھن ہوگی اس کے ساتھ جو ٹیکس کا جو آپ کے نام سے ہوگی آپ اپنی سالانہ جب ہم انکم ٹیکس کی ریٹن فائل کریں گے تو آپ اس کی وہاں پہ ایڈجیسمنٹ لے سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو سلیب ہے وہ چھے لاکھ سے لے کے بیس لاکھ تک ہے جو حضرات چھے لاکھ سے جن کا سالانہ چھے لاکھ سے زائد ہے رینٹ اور بیس لاکھ تک ہے تو ان کے ذمہ جو ہے پندرہ ہزار روپیہ چھے لاکھ تک آپ کا ٹیکس بنتا تھا اور جو چھے لاکھ سے زائد جو آپ کے رینٹ ہوگا اس پر آپ کو دس پرسنٹ کے حساب سے آپ کی رینٹ کی ڈیڈکشن جو ہے کی جائے گی چھے لاکھ سے لے کے بیس لاکھ تک چھے لاکھ تک پندرہ ہزار روپیہ اور چھے لاکھ سے ایکسیڈنگ بیس لاکھ تک جتنا بھی سالانہ کی رنٹل بنتا ہے اس لحاظ سے اس میں تس پرسنٹ کی کٹنگ کی جائے گی اس کے بعد ویورز ہمارے پاس ہے لاسٹ اینڈ فائننس لیب ہے بیس لاکھ سے زائد جن کی سالانہ رنٹل انکم بنتی ہے کسی ایسے ادارے کو دیوئی ہے سبائی گورنمنٹ ہے ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں بینکس ہیں تو بیس لاکھ سے زائد جو ہوگی وہ ایک لاکھ پچپن ہزار ہوگیا آپ کا بیس لاکھ تک آپ کا رنٹ کے پر ٹیکس بنتا ہے اور بیس لاکھ سے جو زائد ہوگی اس کے پر آپ کا پچھس پرسنٹ کے حساب سے آپ کی ٹیکس دیٹیکشن کی جائے گی اس میں یہ جتنی بھی ہو چاہے وہ لاکھوں میں ہو یا کروڑوں میں ہو آپ کے لیے یہ فلیٹ ہے کہ بیس لاکھ سے زائد جو بھی آپ کی رنٹل انکم آپ کی بنتی ہے ایک لاکھ پچپن ہزار اس میں فکسٹ ہیں اور ٹوئنٹی فائیف پرسنٹ جو ہے اس کے پر آپ کی ویڈھولٹنگ ٹیکس کی ڈیٹیکشن ہوگی جو کہ آپ کے سین آئی سی پر آپ کے شنانتی کارٹ نمبر پر ایف پی آر کے اکاؤنٹ میں آپ کی طرف سے یہ ٹیپوزٹ کروائی جائے گی جس کو آپ سالانہ جب اپنی رنٹل جب آپ اپنی انکم ٹیکس کی ریٹن فائل کریں گے تو اس میں آپ اس کی ایڈجیسمنٹ لے سکتے ہیں اس کے بعد ویورز ہمارے پاس کٹیگری آ جاتی ہے رنٹل میں کمپنیز اگر جو ریسیپشن جو ہے کوئی کمپنی ہے تو اس صورت میں اگر کمپنی کا سٹیٹس جو ایکٹیو ٹیکس پیر لس میں ایکٹیو اگر آ رہا ہے تو اس صورت میں ان کو پر ففٹین پرسنٹ ہے لیکن اگر اس کا سٹیٹس ایکٹیو نہیں ہے تو بھی تھرٹی پرسنٹ کے حساب سے جتنا بھی رنٹ ہے اس کو پر کٹنگ کی جائے گی اب ویورز اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں فائنل کٹیگری میں کہ وہ ایسے حضرات جنہوں نے اپنی بیلڈنگز ایسے افراد کو دیوئے ہیں جو کہ ایف بی آر میں بطور ویڈھولڈنگ ٹیکس ایجنٹ ریجسٹرٹ نہیں ہے اور ویڈھولڈنگ جو ایجنٹ کے طور پر ان کو کوئی نمبر الارٹ نہیں ہوا ہوا اور آپ نے ان کو یہ کوئی ایسی بیلڈنگ رنٹ پر دیوئی ہے تو وہ جب آپ کو آپ کو جو ٹیکس پی کریں گے تو وہ کیسے کرتے ہیں تو عموماً اس میں نارملی جو دیکھنے میں آتا ہے وہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو پورا کا پورا جو ٹیکس ہے جو وہ آپ سے نہیں کٹا جاتا ہے اور آپ کو فل جو رنٹ ہے وہ آپ کو پی کر دیا جاتا ہے چونکہ ایف بی آر کے نوٹس میں ایسی کوئی اکٹیویٹی آ رہی ہوتی ہے ان کو کسی قسم کا نوٹس سرف نہیں ہوا اس میں ہو رہا ہوتا ورنہ انڈر دی لاؤ یہ ہے کہ جو بھی افراد ہیں جو کہ تین لاکھ سے زائد کوئی بھی جو سالانہ جن پہ رنٹل انکم بنتا ہے ایس پر لاو ان پہ یہ منڈیٹری ہے کہ انہوں نے ٹیکس کی ڈیڈکشن کرنی ہے لیکن ہمارے اس میں ملک میں ابھی چونکہ سارا نظام ڈیجیٹل نہیں ہے لوگ اس میں ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ دنوں کہ فلور ملز اسوسییشن نے اس میں ہڑتال کی اس کے بعد جو پیٹرولیوم جو پیٹرولیوم جو اس میں پروڈکس میں سیل میں جو انوالو ہیں انہوں نے اس پر اوپر سٹرائک کی کہ ہم ایز ای ویڈھولڈنگ ایجنٹ جو ہے وہ ہم ٹیکس کولیکٹ نہیں کر سکتے اور ہم اپنی سرسز اس معاملے میں ایف بی آر کو پیٹر اس میں پروڈٹ نہیں کر سکتے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر صبحی حکومتوں کی انوالمنٹ کے بعد اس میں ایف بی آر کو اس میں سردس اس کو ویڈڑاک کرنا پڑا ہے اور یہ جو فلور ملز اسوسییشن نے جو اپنی ہڑتال کی کہ اس کو بھی ختم کرنا پڑا ہے اب لیکن ویورز اس میں اگر آپ کو پورا ٹیکس آگر آپ کو مل رہا ہے تو اس صورت میں اگر آپ کی جب آپ اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل کر رہے ہیں اور اگر سوائے رینٹل انکم کے آپ کے کسی اور ہیڈ سے اگر آپ کو کوئی بھی انکم جنریٹ نہیں ہو رہی آپ کو صرف رینٹل انکم مل رہی ہے تو اس صورت میں جب آپ اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل کریں گے تو رینٹل انکم پر سب سے بڑا اس میں ملین ڈالر کوسٹن یہ ہوتا ہے کہ کتنی رینٹل انکم پر آپ کو ٹیکس اگزمٹ ہے تو عموما تو عمومی طور پر اس میں یہی ایک پرسپشن پایا جاتا ہے کہ تین لاکھ ربے تک جو رینٹل انکم ہے اس پر آپ کو ٹیکس کی اگزمٹشن ہے اور اس سے زائد جتنا بھی آپ پر جو رینٹ ہے وہ آپ کو اس پر ٹیکس ادا کرنا پڑے گا لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کا کوئی ادارہ جو آپ کو رینٹ پے کر رہا ہے کوئی ٹیننٹ اگر آپ کو جو رینٹ آپ کو پے کر رہا ہے اور آپ کی کسی قسم کی اس میں ڈیٹیکشن نہیں ہو رہی آپ کو فل رینٹ آپ کو پے ہو رہا ہے تو جو آپ کے لئے خوشحبری یہ ہے کہ نہ آپ کے لئے تین لاکھ ہیں نہ آپ کے لئے چھے لاکھ ہیں بلکہ آپ کو سٹیٹ فارورڈ ساڑھے سات لاکھ روپے تک کی اگزمٹشن آپ کو حاصل ہے جی بالکل آپ کو ساڑھے سات لاکھ روپے تک کی اگزمٹشن آپ کو حاصل ہے اگر آپ کا سالانہ رینٹ جو ہے وہ ساڑھے سات لاکھ روپے بنتا ہے تو آپ نے اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن بلا ججک فائل کیجئے آپ کے اوپر زیرو ٹیکس لگے گا آپ نے کسی قسم کا کوئی ٹیکس ادار نہیں کرنا ہے آپ اپنی جو جب رینٹل انکم ڈیکلیئر کریں گے اس میں ساڑھے سات لاکھ روپے کی رقم جب آپ پوٹ کریں گے تو آپ کے جو کنسلٹنٹ ہیں جو آپ کے لیگل ایڈوائزر ہیں جو آپ کے ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں جب آپ ان سے ریٹرن فائل کروائیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے یا جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ ساڑھے سات لاکھ روپے تک یہ آپ کی سالانہ رینٹل انکم ہے تو اس کے اوپر کتنا ٹیکس بنتا ہے تو آپ کو یقینا یہ بتائیں گے کہ ساڑھے سات لاکھ روپے تک کی رینٹل انکم کے آپ کے اوپر زیرو ٹیکس ہے آپ نے کسی قسم کا کوئی ٹیکس آپ نے ادا نہیں کرنا اور اگر آپ اپنی ریٹرن خود فائل کرتے ہیں تو جب آپ کمپیوٹیشن پیج پر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو سسٹم نے آپ کا جو ٹیکس کلکلیٹ کیا ہے وہ زیرو ہے کوئی ڈیمانڈنٹ ٹیکس آپ کے ٹیپ کے سامنے اس میں شو نہیں ہو رہا ہوگا اور آپ نے زیرو ٹیکس کے ساتھ اب اپنی ریٹرن جو ہے فائل کریں گے تو ویورز یہ ہے ہم آپ کو خوشخبری آپ کو دیئے سال دوہزار چوبیس کی وہ تمام حضرات جن کے صرف رینٹل انکم ہے اور کسی اور ہیڈ میں ان کی انکم کا سورس نہیں ہے تو وہ فوری طور پر اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن آج سے ہی فائل کریں تیس سپتمبر دوہزار چوبیس تک آپ کے پاس لاسٹ اس میں ڈیٹ ہے آپ تیس سپتمبر دوہزار چوبیس تک اپنی ریٹرن فائل کر سکتے ہیں زیرو ٹیکس کے ساتھ اپنی ریٹرن فائل کیجئے اور انجوائی کیجئے تو ویورز یہ اس میں ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہمارے ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں ہم آپ کو فری لیگل ایڈوائز پروائیڈ کرتے ہیں لیکن وہ تمام حضرات جو اپنی کسی پرائیویسی کے تحت ہماری فون سرویس یا ورڈ سپ کے ذریعے ہم سے لیگل سرویسز لینا چاہتے ہیں تو ہم ان کو یہ بتا دیں کہ وہ ہماری پیڈ سرویسز ہے فون پر اور ویڈ سپ پہ ہم اپنی جو ہماری فری سرویس اویلیبل نہیں ہے وہاں پہ آپ کو منیمم جو ہماری کنسلٹنسی فیز ہے وہ فائیو تھاوزن روپیز ہے لیکن اس کے بعد ہم کوئی میٹر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا میٹر کس نویت پر ہے تو آپ ہم سے اپنا میٹر شیئر کر کے ہم سے ہماری کنسلٹنسی فیز آپ ہم سے جان سکتے ہیں جس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی کتنی اس میں فیز بنتی ہے جس کو پی کر کے آپ فل رازداری کے ساتھ اور اس میں ہم آپ کو فل جو اس میں لیگل کنسلٹنسی ہے وہ ہم آپ کو گھر پیٹک پروائیڈ کریں گے لیکن اس صورت میں جب آپ اس میں ہماری کنسلٹنسی فیز جو ہے پی کر دیں گے بس صورت دیگر آپ جو ہمارے چینل پیجز ہیں اس میں جو ویڈیو کے کومنٹ سیکشن ہیں اس میں ہماری فری لیگل سروس موجود ہے جس کو آپ آویل کر سکتے ہیں چینل اگر آپ کو پسند آ رہا ہو ہمارا کنٹنٹ پسند آ رہا ہو تو اپنے دیگر جاننے والوں کو ضرور شیئر کیجئے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہو تو اس کو بھی شیئر کیجئے اور ضرور لائک کیجئے اور اپنے کومنٹس آپ ہم کو دیتے رہیے تاکہ ہم مزید بھی اس میں بہتری وقت کے ساتھ لاتے رہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ thank you so much